محسوس حاضرین نبی کریم علیہ السلام سے متعلق صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انہس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو طلحہ سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ کسی لڑکے کو تلاش کرو جو میری خدمت کر سکے جو میرے ساتھ رہ سکے تو نبی کریم علیہ السلام کے اس کہنے پر ابو طلحہ نے مجھے اپنے ساتھ لیا مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور مجھے لے جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خدمت پر لگا دیا تو کہتے ہیں انہیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی تو میں نے بکسرت نبی کریم علیہ السلام کو یہ پڑھتے ہوئے سنا اللہم امی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین و غلبت الرجال یعنی نبی کریم علیہ السلام کخرا سے یہ دعا ناستے مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم کی فکر سے رنج و غم سے عاجزی سے سستی اور کاہلی سے بخیلی سے اور بستیلی سے وضلع الدین و غلبت الرجال کہ قرض کا بوجھ مجھ پر بہت زیادہ ہو جائے اس سے اور لوگ مجھ پر غالب ہو جائیں میں اپنی اختیار اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ رکھ پاؤں ان تمام سے ایسا سالہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اسم نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً آٹھ باتوں سے پناہ مانگی